اینے ناٹک سے آکے اس سٹیج سے آکے جتنے ایکٹرز ہن اور ایکٹریس ہن اپنا اپنا ایکٹرنگ کر کے تور جاندے ہن اسی طرح اے سمسار سے آکے بھی اپنا اپنا ایکٹرنگ کر کے سارے ہنے ہی تور جانا ہے تاں سے چنگا ہے چنگا ایکٹرنگ کرے کوئی ہاں پھر جس وقت چار گلہ پوریاں ہوں دیئے ہن پران مک جانا کے ساتھ جاتھ جہایں اور بنت بن جائے بیماری، شسر، اکشدینøст یا کچھ اور جو کچھ بھی ہے ایک چار نیئ ان ممن ار آہے ان جل دا مک جانا پرانا دا مک جانا اور جگہ دا آ جانا اور بنت بن جانی جن دیر تک انہاں کہوں بچوں کوئی کمی ہے پھر اپرانی انہی دیر تک کالدہ رکھا ہے پھر سوال کیتا جی یہ سب دی ہی دشا ہے کہ ہی جی وستہ اے چارے جنی شبطہ ہیں یہ سب تے ہی آیت ہیں سب تے ہی لاغو ہیں کبیر جی کہنے نہیں سب تے لاغو نہیں ہر کے سیو جو ہر پھائے ان کی قطعہ نراز نہیں ہریدے سیو کے جیڑے ہریدوں پھا گئے ہیں انہاں دیتا تھا اس کو نیاری انہاں دے ایک اللہ ایک شرطان لاغو نہیں ہنے وہ موت انہوں اپنی مسئلے سے لے لیں دن اس کر کے موت وسیطہ اور پیدا کر لیں دن موتی حد تو پری ہو جانے مارے بڑے ترنے بھائیہ سب جم لے جائے رہے ہر ہر کے سیو کے جو ہر پھائے ان کی قطعہ نراری لے کہیں لگے اے جی یہ چار گلہ ہن اچھے دسیئیں موتدہ سبب موتدہ باعث انہوں دیش کا وقت بھی کہہ دندے ہن اے انہاں دے لاغو نہیں ہیتر مہراج حج دفیرد اپس اچھا کے آرام بس ہوئے حضوریہ سیو کے باہر بیٹھا ہے پہرے تے ادرو سنگتہ نے مہروں شبد پڑھنے شروع کرتے دیڑے گروہ کردے بچے اسے شریعتے میں تو ہوئے تو بات انہوں دا حربہ جائے نے ویراغ دے اہیوں کنویت آواز پہن دی نانگے آبن نانگے جانا کوئے نہ رہے ہے راجہ رانا رام راجہ نوند میرے سمپہ حیت کلتن تھی آود سنگ نجات سنگاتی کہاں پہ ادرباندے ہاتھی لنکا گھڑ سونے کا پیہ مور خرابن کیا لے گیا کہت قبیر کس گنوی چاہ سلے جواری دوے ہاتھ چاہ اے شب قبیر جی نے کشب ماننی راجہ پر تھا اچارن کی تا سی جو کہ اپنے راج دا مد کر کے قبیر جی نے غریب جلاہا جان کے اپنے ہاں ہنکڑ راج مد جنا رہا سی دسے کہنے کہ راجن جی میں راجہ جمدہ ننگا ہی ہوندہ ہے اسی طرح غریب جمدہ جی میں راجہ دنیا تو فالی اتھ جاندہ ہے دنیا دا راج بھاگ پھر تین ازمین جیدہ دھن دولت کچھ نہیں نار لے جاندہ اسی طرح غریب جاندہ ہے دسو کیوا دا ہویا شکندر نے اتنے حملے کی تے ہندوستان تے ساری دنیا دا فاتحہ منیا ساری دنیا نو فتح کرنوڑا شکندر سو او جس وقت مرن لگ گیا بہت چھوٹے مروے چیپ بتیتے پی سال دیوں ورچو دی موت ہو گئی مرن لگ گیا اس موکے بہت افسوس نارکین گیا اتنا دنیا نو دکھی کی تا کادے واسدے کانیاں دو روٹیاں تن ٹھکننو کپڑا رہننوی کو منجے دستا اس واسدے ہی انہی دنیا دے لوگ مروائے صرف انہی قہون واسدے میں تمام دنیا دا فتح کرنوڑا جیتو ہاں تمام دنیا دا پر جینے معنونی جتیاں فکیر کہندہ ہے ایسے کندر جس نے اپنے معنونی جتیاں انہیں کچھ بھی نہیں جتیاں یوں کر کے کالا فاتح دنیا میں سو یوں کر کے اخیر ہو کہن لگ گیا افسوس نارکین مرنویرے اپنے چنگیاں نو کہن گیا میرے ہتھ اور پیر جنازے تو ننگے کر دیو تاکہ لوگ دیکھن نارے کٹھ نہیں لے گئے دو میں ہتھ ننگے دو میں پیر ننگے سو یوں دنیا تو جاندہ ہے ہوندہ جاندہ وہ تو بھی کچھ نہیں یہ دے اپنہ ہوندہ بلکل نگنہ ہوندہ ہے سو جدہ ان دولنا دی ہاتھ اہی جیے ایتھے ایتھے آکے ایتھے پرارہ پر کھیر کر دیتا ہے بس اگر کرماندہ پھر بگتنا پیندہ ہے تو کبیر جی کہنے نا اے راج ان کس کا اللہ مہاں نانگے یادنے نانگے جانا کوئنے رہے راجہ ران رام راجہ نوند میرے کیونکہ انہیں میرے خزانے بھرے پہ ہیں ساڑھے پاس نونی بھی آنٹھارہ سی دیندہ داتا بھے گروہ ہے تو او ساڑھے ہردے بچ بسٹا ہے ساڑھا والی ہے ساڑھا وارس ہے ساڑھا مددگار ہے کیونکہ کرکہ ساڑھا سب اسی کو ہے رام راجہ نوند میرے سن پہید کلتن تیرے آپ تا سنگنا جات سنگاتی کہاں پہ ہو دربان دے نہ کوئی ساکھ آیا ہے نہ گیا ہے یہ بڑے بڑے ہاتھی خانے بھرے ہیں کوڑے ہیں بھی اسپل بھرے ہوئے ہیں اتھی آکے اتھی رہے جانے ہیں اور تاکی گینہ ہیں لنکہ گھر سونے کا بھیا مور خرابن کیا لائے گیا کیونکہ سٹھکو دے سونے جی لنکہ سمندر ویچ بڑے اندھلیش کرما مجھلی بنایا ہے اور آوان جس نے انہوں کہیں دے موت بھی بادرہ بن چھڑی سی اور بڑے بڑے دیو تا اس دے قابل سن یہ ہو جائے رابن سارے ویداندہ یعنی ساریاں اتنیاں ویدیامہ ہم سب دا دیتا سنے برہمن سی پندت سی ویداندہ کیکہ کار سی خودی باو مورخ کر کے قدرنگیتہ سی تاں چرون کر کے مورخ رابن کیا لائے گیا ہی نار لائے گیا تاں تے چوہی جیگن کہت کبھی کشکن بیچار تلے جواری دوے ہتھ چار دنیا تاں جواریان دے مانگو دو میں ہتھ چاڑ کے سب نے تر جانا ہے اس سے نار کچھ نہیں کوئی لائے گیا یہ ہو جے پاس گروہ جیزے کان ویچ پہی تے جاگ آگئی پچھن لگے حضور یہ شیفکنوں یہ مارو شبتی آواز آنگی ایک کی گل اس نے اعز کیتی ضریب نواز پائی دیہ سنگی چڑھائی کر گئے جس وقت گروہ کلگیتر مہراج جی نے دیکھیا ہندوستان دے پھرنگ زیو دی چکرورتی حکومت مگلی آخان نام سارے ہندوستان دے چھا ہے ہندو جنتہ نو عطی دفی کیتا جا رہا ہے عطی دیرد کیتا جا رہا ہے جیڑے بھکدے راجپود مرٹے اور بڑے بڑے ڈھوگرے اور اور جنگ جو کومہ سیاں ہونا بچی بھی ستیانی رہ گئی اور لوڑ ہے اکال دے حکم دیوچ اکال دے حکم دیوچ گروہ جنہیں خالصہ پند سا جیا اس موقع سر مانگے کیونکہ بڑی پربانی تو بھی نہ ایک آج کی میں ستھ ہو سکتا سی آپ جنہیں ایک دن دربار لگا کے پہلے دربار دین آلوں وہ نویں تری کیتا دربار لگایا ننگی شریف کٹ کے کہنے پریمی ہیں سرمدی رکشہ واس دے لوڑ ہے اک سردی کوئی پریمی سردے ہو سردی پربانی دے ہو آئے سنکے ساری شنگ سر ستر ہزار کی تیزاد دے بھی شنگ بیٹھی سی سناٹا چھا گیا اس موکے ایک شک پائی دیاران لاہور دے وسلیک کٹھے کٹھری ونس وچوں سن آگے دوں میں ہت جوڑ کے گلکپلا پاکے عرض کیتی ری بنواز سرطہ حضور دائی ہے جس دن بھی شکھی تہارن کیتی ہے تنوی تیرا منوی تیرا تنوی تیرا سب کچھ آفدائی ہے پس چھے پادشاہ آتھوڑی جیڑی دیر لگ گئی ہے اس دن کھمہ پر وہ نے اندر لے جا کے تنوی پہلے ہی تیار کیتا سی ہوتا سی دھرناڑوں علیدہ کر دیتا کھڑا کھوئی اندر خوندی تارہ بھی خوندی لگڑی تلواز سری صاحب لے کے پھر اکثر ہور منگیا اسی طرح انہی گلون دے کے عد بچاتا باہر نکلیا اللہ بناؤنڈا کے لہو جی نوجوانوں پر دا گروہ اٹھیا ہے پہلے گروہ کرم پاسٹنا گیاں دا اپدیش کر دے سن لیکن اس نے تو شرمنگنے شروع کر دے سن اس چارٹی کر لہے گروہ دا کم ایتا نہیں ہے گروہ دا کم دا کرم پاسٹنا گیاں دا اپدیش کر دے بسے گروہ دے فرائز ہندے ہیں یوں بہت سارے پارٹییں بنا مانا کے بہتا کرنا کم ایک ہور اسی طرح پانجے چونے جنہ نے سر دیتے گروہ دی نے اپنی شکتی ناکونا نو خیف سرجید کیتا ناغنیاں بہار لیا کے سارے سامنے خیدے کیتا چالی بے بیٹھے رہے گیسا کہنے لگے اے میرا روپن اے اے نا میرے بیچ خرک کوئی نگینا میرے باستے سر دے دیتا تا تن پروانی کرنے بڑی اپنی ہوگی سر دے دیتا محمولی بادی کنڈا نہیں جا لنگا تو اے ناکونا سارے شکتیاں برکتا برم گیاند سنجکت اے ناکونا کر کے امر چھکایا خالصہ ساجے کہ اے ناکونا دون کھڑ کے گلچ پرلا پا کے آپ امر دی دات منگی میں میں نو بھی خالصہ جی امر دے وہ تیک ہے وہاں وہاں گو بین سنگھ آپ پہ گلچے لانے یوں اس موقع پھر خالصہ ساجے جیڑے چاوی بیٹھے رہے کہ انہوں پنجام پیارے ہیں آنا کہ انہوں چاویے مکتیاں ناکونا اس طریقے سے ارساب تنگ پر جی اونا جے جا کرے اسی انہوں سے دلان بیٹھے جیڑے باہر چلے کے پھر ملکیا کہ حیران ہوگی اسی چلے جگا باہر اسی جن پہلے سردتا سی اونا دی باہر جگر کیتا اوہ شریر چھٹ گئے ہم جنہ ہیں بینا ملے اسی کوئی سندیش دینا ننکار نون جاؤ انہوں سے نیہ دو ملکے جاؤے شیوہ دا دوڑ کے جاندہ دریا وقت نال دی اس دے کنارے کشادہ آسن بشا کے اسنان وغیرہ کر کے شریر تے چادر تانی ہوئی ہے شریر چیتن کرا تو خالی پی آو ہے شیوہ دار نے چرنا مل کھڑ کے عرض کیتی پیشہ آپ جنہوں گرو جی یاد کر دیں کہن دے ہن پہ سندیش دن ننکار پیتن ان نگل کہن دی دیر شی وہل وہل کر دے برکے چل کے آو دے ہن آگے گرو چڑنا تے شی سر رکھ کیا چین لگے پائی بینہ ملے چلے گیا سندیش غریب نواز حکم آگیا سندیش کہانا کہ کتھوک مڑ کے آیا ہیں جب سندیش آواز دیتی ہے غریب نواز سچ خندی دیوڑی دے پہنچ گیا سندیش مڑ کے آیا ہیں گرمک آئے جائے سند جن ساتھ سند شریر سے تیار منا جانا منا واسطے ممولی بات آہی طبیر جی کہن ہر کے شیوک جو ہر بھائے تن کی قطع نراری دے آگے نا جاگے نا کب مرت پاب ان سنگ گاری دے شریر تا پنیت تا دا مستی پانی گھوا آکاس دا مطلع ہے اے دن آل تک کوئی انہ دو سنبند نہیں ہندہ جی کہ اے تا تیاغنہ اے تیاغنہ تو پہلے ہی جاؤ دے ہندے ہندے جس موت تو ساری دنیا ڈردی ہے تو موت جان آر اڑک دیں کیونکہ ان آواز دیتا یوں شخدائی پرتی ہندی یہ موت جو ایک پہرین ستے تن ماندی پند چکی بڑا دوحی ہے چوندہ ہے میں چھا مل جے پند سٹھ کے چھا دی بیٹھ کے آرام کر کسی طرح ہی شری روپی ساتھ تن ماندی پند سٹھ نا چوندے جس تو دنیا بڑے بڑے شروع راٹ را جے رانے جو دے سب ہی موت تو ڈر دی ہی رب دا بند ہے جیڑا موڈیاں ہمی چی سمور پانگا موڈی حد دے پری ہو جاندہ ہے اور چان اور موت نو پری دا ہے